پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دربار میرے جول ہمارا قومی ہال ہے کیونکہ برات کی سب رسمیں وغیرہ سب کا سب یہی ہونا تھا برات کا آگاز ہوتا ہے ایک دن پہلے فلیٹ میں بیٹھے کپڑوں کی نمائز سے جو کہ ان کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے اور میرے دوستوں کی ڈانس پلیٹس سے جو انہوں نے فلیٹ کے کمروں میں کی مگر یہ میں تب اپلوڈ کروں گا جب آپ اس ویڈیو پر پانچ زر لائک کر دیں گے باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی لہذا شوٹ ہمیں مارکی جلدی پہنچ کے مارکی میں ہی کروانا تھا سب گیسٹ کے آنے سے پہلے ہم نے شوٹ کروا لیا ویڈیو گرافرز فوٹو گرافرز کے ٹیم میری اپنی تھی اور سب نے ان مومنٹس کو اچھا بنانے کے لئے بہت ایفرٹ سپورٹ کی ہیں یہ آپ کو شوٹ دیکھ کر اندازہ ہوئی رہا ہوگا آخر میں جی ایک بہت ہی مشکل ٹاس بھی مجھے دیا گیا اور وہ تھا اپنی بیگم کو چکنے کا پھر جی ہم چلے سیرہ بندی کی طرف وہ بھی اسی ہال میں تھی کیونکہ شاید میں نے اور میری بیگم نے بہت پتلیاں چاٹی تھی تو باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی ایسا پرکھوں کا کہنا ہے بس جی پھر ڈانشان شروع ہو گئے وار پھر سیرہ بندی کی ہوئی یہ شوالہ ہے جو کیسان بھئی کا چھوٹا بیٹا ہے جسے میں وعید مراد کہتا ہوں ویلوگز میں سنا ہوگا سرما لگائی کا سیمینار ہوا جس کے بعد میں پورا زکوٹا جن لگ رہا تھا یہ جی ہمارا سیرہ آ گیا جو سات شادی شدہ عورتوں کے سر سے ہو کر آیا تھا اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کمنٹ میں ضرور بتانا اس کے بعد مجھے بلکل ویسا ویو نظر آ رہا تھا جیسے چھنی سے کچھ دیکھ رہے ہو پھر جی ایک بڑا سارا نوٹوں کا ہار مجھے پنایا گیا میں تو نظر ہی نہیں آ رہا بس یہ ہار ہی نظر آ رہا ہے پھر جی باری آتی ہے جس کا تھا سب کو انتظار اور وہ ہے میری انٹری کی ایک وی ایٹ پیچھے پروٹوکول کا ڈالا دو گارڈ دونوں سائٹ سے روڈ بلوک اور ڈیشنگ انٹری میرے دوست ازور مانی گاڑی گھوماتے ہوئے سموک کے ساتھ سب اتنا انجوائے کر رہے تھے کہ ہماری وی ایٹ کو جو ڈرائیو کر رہے تھے وہ بھی نکل کے ناچنے لگے کہ شادی ہو تو ایسی بھائی جان سب مس ہوئے ہوئے تھے ناچ رہے ہیں جوم رہے ہیں جھول رہے ہیں اور یہ آپ کا بھائی ایم پی اے بنانے کے بعد بھائی شادی ہونا بھی کوئی ایم پی اے سے کم تھوڑی ہوتا ہے یہ نبیل اور حسان بھائی کا سیلنگ ڈانس اور اس کے بعد کوئٹا کا کلچرل ڈانس بس اتنا ہی سمجھ آتا ہے مجھے ایک طرف ہار پھر چل رہی تھی ایک طرف فائر برک ایک طرف ڈانس اور میں پھولوں کی کھڑکی ہٹا کے یہ سب مناظر دیکھ رہا ہوں بچارے بھائی ریسیف کرنے والے انتظار کر کر کے تھگ گئے کیونکہ یہ سب کافی ٹائم چلتا رہا ویسے کومنڈ میں ضرور بتانا کہ کہانی سن کے بور تو نہیں ہو رہے ویسے شادی پر مجھے چومیاں بہت ملی ہیں ریم سے ٹیلتے ٹیلتے پہنچے ہم سٹیج کی جانے تو لڑیوں سے میرے دوستوں نے میرا سواگت کیا آج تو اس لڑکے کی باتشیں ہی نہیں رک رہی ماشاللہ براد بھی ولی میں سے کم نہیں تھی اتنے بندے پھر جی میری بیگم عرف مہا کی انٹری ہوتی ہے مجھے زیادہ ورک والا ڈریس نہیں پسند اور نہ ہی وہ برائٹس کے لئے کمفرڈیبل ہوتا ہے اس لئے یہ ڈریس میں نے اپنی پسند سے بنوایا تھا جیسے جیسے میری بیگم میری طرف آ رہی تھی ویسے میرا دل دھک دھک کرنے لگا آج بسے ہماری بیگم پر کمال کا ہی روپ آیا ہے اور یہ آپ کا بھائی بیگم کو لخص دیتے ہوئے بیگم کو ریشیف کرنے کا کلپ ٹک ٹاک پر بہت وائرل ہوا تھا دوزار بائیس کے یئر میں ہنان کی شادی پر تو بھائی ویوز ہی ویوز تھے بس پھر سٹیج پر کچھ گروپ فوٹوز اور اس کے بعد میرے دوستوں نے مجھے شہید کر دیا یار کمال کی رونک لگائی تھی میرے یاروں نے اس کے بعد سب نے الگ طرح کے سلیوٹ پیش کیا یہ پوری ویڈیو میں نے ٹک ٹاک پر اپلوڈ کی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں پھر بھائی کو گارڈ نے ایک سلیوٹ کیا جو بہت ہی اخلاق کا اچھا بندہ تھا اور یہ ویڈیو میری ٹک ٹاک پر چار ملین ویوز پر گئی تھی میرا امپورٹنڈ دن ان سب نے بہت زیادہ بیسٹ بنا دیا تھا مگر ایک نقصان بھی تھا کہ سٹیج سے اترتے ہی نہیں تھے میری بیگم سر وسلے پریشان تھی کیونکہ اس کو اس کا فیوچر دیکھ رہا تھا اس بات کا کیا مطلب ہے یہ آپ سب کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور پھر جی ہمارے بیچ کا ایک فرادیا برکہ پہن کے میری دوسری بیوی بن کر آ گیا بڑا شکر لگا یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے دل کرے تو دیکھ لینا میری بیگم کو ممہ نے اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں پنائی اور میرے سوسر جیجے نے مجھے انگھوٹی اور گھڑی بس پھر ریگولر سٹیج رس میں رس میں چلیں پھر وہ ہی ہمارا قومی اتن اور اس کے بعد میرے دوستوں کی پرفارمنس مگر یہ میں تب اپلوڈ کروں گا اگر میرے یوٹیوب کو سبسکر کر کے کمنٹ میں ڈن لکھو گے یار اتنی محنت کرتا ہوں اتنا تو بنتا ہی ہے ویسے آپ کی اطلاع کے لئے بتا دوں یہ سب ڈاکٹرز ہیں پھر باری آتی ہے دودھ پلائی کی یہ بھی ایک لانگ سٹوری ہے کیونکہ ہماری دودھ پلائی بھی کوئی اتنی سمپل نہیں تھی جی تو پاکستان کی طرح ہم نے چار باکسز کی آپشن دی تھی جس میں پچاس زار تیس زار دس زار اور یوں بھائی کے پیسے بچ گئے اور سالیوں کا پروگرام بڑھ گیا اور میرا جھوٹا دودھ جس نے پیا ان سب کی شادی ہو چکی ہے سوائے عزوار عباس خان کے پھر میری خال کھینچنے میرا دوست آگئے جنہوں نے کہا بھائی اتنا ناچے اتنا ناچے اب جے بھلکی کر ورنہ بیٹھ در میں نے تو کہا بھائی بیٹھو کوال بلاؤ مسئلہ نہیں ہے خیر جی سب کو پیسے دیئے گیس کریں کتنے دی ہوں گے ویسے پھر جی ویلکم ہوم والی رسمیں بھی اسی ہال میں ہوئیں کیونکہ میں نے یہاں سے سیدھا سرینہ جانا تھا سب سے پہلے انگوٹی ڈھونڈنا اور یہ آپ بتائیں گے کہ کون جیتا ہوگا پھر خیر چٹائی اور فائنلی رخستی جو سب کے لیے بڑا کروشل وقت ہوتا ہے مگر ہمارے اببا حضور نے سب کو منع کیا تھا کہ رونا نہیں ہے بس سمجھو ایک باپ سے دوسرے باپ کے پاس آ رہی ہے مگر لائی باوانی اپنے حساب پر کابو نہ پاسکیں اور جو بات ہے انہیں دیکھ کے تو مجھے بھی رونا آ گیا باہر بارش اب بھی ہو رہی تھی لہٰذا میرا گاڑی میں جانے والا سین ریکارڈ نہ ہو پایا اور میں پہنچا سیدھا سریدنا ہوتل کوئٹا آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کوالی نائٹ کی کانی کے ساتھ اگلے ولوگ میں انشاءاللہ اللہ حافظ